موسیقی جی خواتین و حضرات السلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے ہمراس ٹی وی کے پلیئر فارم سے میں آج پھر حاضر ہوں آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں جو ہے پاکستان کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی مجھ سے اٹھاون سے لے کے کارگل کے تک جو ہم نے اس کو کور کیا تھا آج ہم پاکستان کے سفر کو لے کے چلتے ہیں کارگل سے آگے تو کارگل میں جو ہے وہ ایک پلان بنا تھا جنرل مشرف اس کے آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے کور کمانڈرز جو مجورٹی کور کمانڈرز تھے ان کی مشوروں کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کیا بہت بڑا بلنڈر ہوا اس بلنڈر کا پورا ملبہ جو ہے میاں نواز شریف کے اوپر ڈال دیئے گئے ایز اس سیویڈین پرائم منسٹر پھر چار جولائی کا دن تھا چھٹی کا کہ نواز شریف صاحب نے کلنٹن سے امرجنسی کے سیچوئشن میں آئے واشنگٹن چار جولائی کو چھٹی کے دن بلیئر ہاؤس واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس کی بلکل برابر میں ان کو وہاں ٹھرایا گیا کلنٹن سے اس دن اور اگلے دن ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک طرح سے جو بلنڈر ہماری فوج نے جنرل مشرف کی مطلق الانانی آپ کہہ لیجئے جو ایٹیشیوٹ تھا ان کا ایروگنس تھی اس آدمی میں اس پورے بلنڈر کا ملبہ فوج نے اور سیویلین وزیراعظم نے اٹھایا تو اس کے بعد دو ہی تین مہینے ہوئے تھے کہ نواز شریف جب واپس گئے اور اس دوران میں جولائی کے بعد نومبر میں پھر کو ہو گیا کیونکہ فرکشن شروع ہوا مشرف صاحب کو وہ ہٹانا چاہ رہے تھے وہ کسی طرح سے ہٹنے پہ تیار نہیں تھے تو جب انہوں نے فائنل ایٹم کی ان کو ہٹانے پہ تو ملیٹری کو ہو گیا ملیٹری کو میں بھی تین لوگ انوالد تھے زیادہ تر مشرف صاحب تو آن ایر تھے کولمبو سے واپس آ رہے تھے تو اس میں جنرل محمود تھے فوج کے جنرل عبدالعزیز تھے فوج کے ان لوگوں نے پہلے سے یہ آپشن بی ایک کہلاتا ہے وہاں پر آرمی میں ہمیشہ چار پانچ آپشن رکھے جاتے ہیں آلفا بیٹا گاما کا پلین ہوتا ہے تو انہوں نے یہ تیسرے نمبر کا آپشن رکھا تھا کہ ایکسٹریم سیچویشن میں ہم ملیٹری کو کر دیں گے تو اگر آپ کو وہ ایمیجز یاد ہوں کہ جس دن ملیٹری کو ہوا ہے تو تین ٹرک تھے جس پہ فوجی تھے اور وہ کود رہے تھے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کو تو تین فوجی ٹرکوں نے پنڈی کی کور جو کہلاتی ہے اس نے پرائم منسٹر جو پورے جمہوریت کے تحت ایک سسٹم کے تحت آیا تھا الیکٹ ہوا تھا اس کو فارغ کر کے فارج پہ بٹھا دیا کہ بھئی آج سے تم فارغ ہو گئے تو یہ تو پورے نیوکلئر ہمارا جو اسلامی کی ریپبلک آف پاکستان ہے اس میں انقلاب لانے کے لیے تین فوجی ٹرک چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد جو نواز شریف کے ساتھ سال بر ہوا وہ آپ کو پتہ ہے ان کو سازش کیس تو جو ایروپلین کی تو تیارہ سازش کیس کلاتی ہے تو وہ فانسی ہی کا ویٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ ریسکیو نہ کرتے لیبنیز اور لیبنیز کی حریری فیملی اور سعودیہ کے اس وقت ان کے تعلقات تھے تو دوسرا بھٹو شہادت کی شکل میں ہمیں ملتا لیکن اس شہادت کے اس میں تو جو جیو پولٹیکل سیچیوشن تھی ڈینمک میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو ریسکیو آپشن دیا گیا کہ بھئی تم یہاں رہو گے تو پرابلم ہوگی فانسی چڑھو گے تو مزید پرابلم ہوگی تم چلے جاؤ دس سال کے لیے ایکزائل تو پوری فیملی کو جس میں سے کچھ لوگ جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی سب چلے گئے لیکن اس میں سے آدھی فیملی جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی اور ہوا حمزہ شریف جو ہے رہے انہوں نے پورا دس سال ان کا کاروبار دیکھا یانگ آدمی تھا جیل میں بھی گیا مقدمات بھی بھکتے وہ تو نہیں گیا نا بھاگ کے وہ وہی رہا تو خیر ہے نیوے تو وہاں سے مشرف صاحب کا رول شروع ہوتا ہے اب آپ انٹیگریٹی دیکھئے جنرل مشرف کی ایک بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر الطاف حسین مجھے نظر آجائے تو میں اس کو کنپٹی پہ گولی ماروں گا اسی را کے ایجنٹ کی جماعت کو الطاف حسین کے ساتھ نو سال تک وہ پارٹنرشپ میں چلے گئے وہیں کراچی کی چاوی ان کو دے دی عربوں روپیہ کراچی کے پرویجک میں دے دیا جو وہ جماعت اور ان کے کچھ لیڈر کھاتے رہے آٹھ نو سال تک وہ کہاں نیشنل سیکیورٹی چلا گیا کہاں را کے ایجنسی چلی گئی اس سے بڑا دھوکہ اس قوم کے ساتھ جو اس جنرل نے دیا ہے ہم یہ کوئی ریزن کے ساتھ بتا دے ہمراس ٹی وی کا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے موسٹ ویلکم آپ ہمیں اپروچ کیجئے ہمارے ایڈیٹوریل کو ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں گے لوجک اور ریزننگ کے ساتھ آئیے ہم آپ کو بولنے کا موقع دیں گے کہ کہیں پر بھی ہوں دنیا میں لیکن ایموشنل نہیں جذباتی نہیں ہونا لوجک کے ساتھ بات کی جائے گی ریزننگ کے ساتھ بات کی جائے گی تو نو سال مشرف صاحب نے نکال دیئے اس کے بعد ان کی یونیفارم جو ہے اتروا دی گئی زہزاری صاحب نے ٹرک کیا ان کو بی بی کی شہادت ہو گئی یہ سب چیزیں ہو گئی تو جب دوسرا جنرل آیا چھڑی لے کے وہ سروائیو نہیں کر سکا اس پریشر کو تو انہوں نے پھر مشرف صاحب سے کہا کہ جی سر آپ چلے جائیے فارغ ہو جائیں آپ پریزیڈنٹ کے طور پر کنٹینیو نہیں کر سکتے تو سیویلے نے نہیں ایک جنرل نے دوسرے جنرل کو آرمی کے فیس سیونگ کے لیے فارغ کر دیا مشرف صاحب فارغ ہو گئے اور ہیمیلیٹ ہوئے وہی آدمی جو مکہ دکھا رہا تھا بارہ میں کو وہ دلیل ہو کے خوار ہو کے چلا گیا تو یہ تو ہمارا فوجی کا رول تھا اس دوران میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے اس کے بعد کہ جناب ایپٹ آباد میں ساڑھے پانچ سال تک اسامہ بن لادن کو جو ہمیں بتایا گیا چھاؤنی کا ہے آرمی ٹاؤن وہاں پر چھپا کے رکھا گیا ڈبل گیم اس ڈبل گیم کے بعد آپریشن ہوتا ہے وہیں سے ہوا آدمی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ تھا اپنی فیمڈی کے ساتھ رہا تھا تو جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے نا فوج کا اور پینٹاگون اور پنڈی کا وہ وہ بری طرح سے وائلٹ ہوا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور واشنٹن کے حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کلتے ہیں ہمارے فوجی اور they are the master player of deception and deceit تو ایک بہت ٹرس ڈیفیسٹ ہے چلا آرہا ہے سالوں سے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے یہ continue رہے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا ہمارے فوجیوں نے اور پنڈی والوں نے کہ یہ آج کل کی جو ایڈوانس دنیا ہے جہاں ڈیجیٹل انفرمیشن ہے گلوبل ویلیج ہے یہاں پر یہ گیم آف ڈیسیٹ اور ڈیسیپشن اب چلنے والا نہیں ہے تو یہ ہے ہمارے اس دور کا جو پیریڈ تھا مشرف کا ہو گیا جنرل کیانی کا ہو گیا بی بی کا شہادت ہو گیا اس کے بعد جو ہے دوسرا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف کا اس میں بھی جو ہے فرکشن آن فورن پولیسی اور نیشنل سیکیورٹی پولیسی جب میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں میں انڈیپنڈنٹ فیصلے کروں گا میں نے ایز ای سٹیٹ ایز ای خوددار ملک میں نے کس کے ساتھ فورن ٹرانزیکشنز میں ریلیشنشپ بنانی ہے تو پنڈی والوں نے کہا نہیں جی ہم جو بتائیں گے وہ آپ کریں گے وہاں سے پھر وہ میمو گیٹ تو حقانی کا قصہ تو دوسری چیزیں ہیں اور کیبینٹ کے ریزگنیشنز شروع ہونے شروع ہو گئے پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیویلین آٹو کریٹ بندہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا وہاں سے پھر دو ہزار تیرہ سے انٹریگ شروع ہوئی وہ نواز شریف کے خلاف کم تھی سی پیک اور چینہ کے خلاف زیادہ تھی وہاں بھی امریکہ اور پاکستان اور پینڈیگون پنڈی کی ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کا ہاتھ تھا کیونکہ انہوں نے چائنہ کو بیک فوٹ پہ لے کے جانا تھا دو ہزار تیرہ میں ایک بہت ہی پپٹ اور ڈمی جو سیٹ اپ تھا اس کو پروپوگیٹ اور پروموٹ کیا گیا چار سال تک جو ہے وہ ناتخہ بند کیا گیا ایک الیکٹڈ سیویلین سیٹ اپ کا اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب الیکشنز ہوتا ہے اس میں کیا انجنئرنگ ہوتی ہے ایک نیا سیٹ اپ بن کے آتا ہے اور اس نئے سیٹ اپ میں وہی تین تین چار چار جنریشن جن کے میں نے نام لیے عمر ایوب ہو گئے حارون اختر ہو گئے یہ سب پرانے لوگ پرانی فیملی فوجی جنرنیل فیوڈلز کرپٹڈ مافیا یہ ایٹی پرسنٹ جو پی ٹی آئی کے اوریجنل لوگ تھے وہ غائب ہو گئے اور یہ پیراشوٹ کے ذریعے دائیں بائیں ہر جگہ سے آکے پی ٹی آئی میں شامل کرا دیئے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کرا دیئے گئے ایک نئے تجربے کے طور پر اور اس نئے تجربے کے جو نتائج اب آئے ہیں دس سے گیارہ مہینے میں اور اس پورے نئے تجربے کا جو فیس ہے وہ اب آ رہا ہے واشنٹن اگلے اتوار کو تو اس ایپیسوٹ کو میں یہی پر ختم کروں گا آئندہ ایپیسوٹ میں جو بہت جلدی آپ دیکھیں گے ہم اس ٹرانزیکشن کی طرف جائیں گے کہ یہ نئے سیٹ اپ جو ایمپوز کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ واشنٹن کیوں آ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نئے ایپیسوٹ کے ساتھ بہت جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا تینکیو ویری مچ موسیقی 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 موسیقی